اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ پنجاب یونیورسٹی کی جنرل میریٹ لیسٹ کیا ہوتی ہے جس کے حوالے سے سٹوڈنٹس کافی زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ میریٹ لیسٹ کیوں جاری کی جاتی ہے ان میں کون سے طلبہ ایڈمیشن کے لیے سیلیکٹ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کریں گے کہ تمام انڈرگریڈ پرگامز کی پہلی میریٹ لیسٹ کب جاری کی جائے گی اور اس کے علاوہ کلاسز کا آغاز کب سے ہوگا تو بات کریں کہ سٹوڈنٹس پنجاب یونیورسٹی کی پہلی میریٹ لیسٹ کب جاری ہوگی تو سکرین پر آپ ایڈمیشن شیڈول دیکھ سکتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کا تمام بیچلر یعنی کہ انڈرگریڈ پرگامز کی پہلی میریٹ لیسٹ مورننگ پرگامز کی اٹھائیس نومبر کو صبح دس بجے آپ کی میریٹ لیسٹ ڈسپلی کر دی جائے گی اور اس کے علاوہ سیل فائننس یا ریپلی کا پرگامز کی پہلی میریٹ لیسٹ جو ہے پانچ دسمبر کو جاری ہوگی اور اس کے علاوہ آپ یہاں پہ دوسری تیسری چوتھی پانچمی اور اس کے علاوہ فائنل میریٹ لیسٹوں کی ڈیڈ بھی چیک کر سکتے ہیں اب اس ایڈمیشن شیڈول میں جو تبدیلی آئی ہے سٹوڈنٹس وہ صرف ایک تبدیلی آئی ہے میریٹ لیسٹوں کا شیڈول وہی ہے جو پنجاب یونیویسٹی کی ویب سیڈ پر پہلے ڈسپلی کیا گیا تھا لیکن جو کلاسز کا شیڈول ہے یہ تبدیل کر دیا گیا ہے پہلے جو آپ کا ایڈمیشن شیڈول جاری ہوا تھا تو اس کے مطابق ریگولر یعنی کہ مورننگ پرگام کی جو کلاسز ہیں یہ دو جنوری دو ہزار تہی سے سٹارٹ کی دانی تھی اور اس کے علاوہ سیل فائننس کے کلاسز نو جنوری سے سٹارٹ کی دانی تھی اور اب جو شیڈول جاری ہوا ہے تو اس کے مطابق آپ کی دو کلاسز ہیں ریگولر اور اس کے علاوہ سیل فائننس کی تو یہ آپ کی نائنٹین دیسمبر دو ہزارتے بائی سے سٹارٹ کیا دی جائیں گی اور ایسے تمام سٹوڈنٹس جو میریٹ لیسٹوں میں نام آنے کے بعد ویدھن ٹائم اپنی فیس اور اپنے ڈاکومنٹس جمع کرائیں گے تو صرف وہی سٹوڈنٹس کلاسز کو جوائن کر سکیں گے اب بات کریں کہ جنرل میریٹ لیسٹ کیا ہوتی ہے تو سٹوڈنٹس پنجاب یونیورسٹی بی ایس پرگرامز کی پہلی میریٹ لیسٹ کے ساتھ جنرل میریٹ لیسٹ جاری کرتی ہے اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جنرل میریٹ لیسٹ میں تمام اپلیکنٹس ہوتے ہیں یعنی کہ جتنے بھی نمبر آف سٹوڈنٹس نے اپلائی کیا ہوتا ہے ان تمام سٹوڈنٹس کی لیسٹ ہوتی ہے یہ اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ تمام سٹوڈنٹس سے دیکھ لیں کہ اگر کسی سٹوڈنٹ کا نیم نہیں ہے جنرل میریٹ لیسٹ میں تو اسے اپنے ڈپارٹمنٹ ریپورٹ کرنا ہوتا ہے یا ویزٹ کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر آپ نے جو بھی آپ نے مسٹیک کی ہوتی ہے اپلیکیشن کے وجہ سے مسٹیک ہوتی ہے یا پھر اس میں یونیورسٹی کا کوئی فالٹ ہوتا ہے تو آپ نے یونیورسٹی کو ریپورٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کا اس دپارٹمنٹ میں نام اینٹر کر دیا جاتا ہے یعنی کہ یہ جو میریٹ لیسٹ ہے یہ آپ کی کوئیشن کے لیے لگائی جاتی ہے باقی اس کے علاوہ اوپن میریٹ کی جو لیسٹیں ہیں یہ الگ سے جاری ہوتی ہیں اور ایسے تمام سٹوڈنٹس جو میریٹ پر آتے ہیں تو سب انہیں سٹوڈنٹس کو ہی ایڈمیشن دیا جاتا ہے باقی اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی کے ایڈمیشن سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کے تمام سوالات کی آنسر دیے جائیں گے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ تمام سٹوڈنٹس کی رہنمائی ہو سکے مزید اپ ڈیٹ کے لیے چینل وزٹ کرتے رہیں تاکہ آپ کو تمام تب اپ ڈیٹ ملتی رہے